ہلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کہ وائرل نیوز اینکسن میں تو دوستو جو بات میں نے آپ لوگوں سے کہی تھی کہ بھائی بولیوڈ کے سیلپ سوپر سٹار یعنی کہ کارتی کارین اپنی آنے والی فلم بھول بھولیا کے پارٹ ٹو کے مادیم سے بولیوڈ کا سکھا ساپ تو کریں گے ہی اس کے ساتھ ہی وہ اپنی آنے والی اس فلم کے مادیم سے اپنے بھول بھول بھولیا کہ پارٹ ٹو کو آج پہلے دن جس طریقے کا اکوپینسی ریٹ میں ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ بھائی یہ فلم بھولیوڈ کا سکھا باکس اوپس سے مٹھانے والی ہے تو بھائی آج اس فلم کو پورے انڈیا سے کیسا اکوپینسی ریٹ میں ہے اور آج کے اکوپینسی ریٹ کے مادیم سے یہ فلم بھول بھولیا کے پارٹ ٹو کو پورے دن میں اوورال کتنے کا اکوپینسی ریٹ میں ہے آشان ڈبھائی اس فلم کو آج پورے دن میں جو آکوپینسی ریٹ میں ہے وہ آکڑا ہے 26.30 پرسینٹ کا یعنی اس فلم کو مورننگ کے شو میں جو آج آکوپینسی ریٹ میں ہے وہ آکڑا ہے 10.6 پرسینٹ کا اپٹرنوون کے شو میں اس فلم کو جو آج آکوپینسی ریٹ pine barہ ہے وہ آکڑا ہے 25.11 پرسینٹ کا اس کے بعد evening کے شو میں اس فلم کو جو occupancy rate ملا ہے وہ آنکڑا ہے 35.72% کا یعنی ہر ایک شو کے بعد اس فلم کا جو occupancy rate رہا وہ آج بڑھتا رہا یعنی اس فلم کو مومائی میں 757 سوز ملے تھے اور ان سبھی سوز کے مادیم سے اس فلم کو overall پورے دن میں جو occupancy rate ملا تھا وہ آنکڑا تھا 27% کا اس کے بعد ڈیلی این سی آر میں اس فلم کو جو total شوز ملے تھے وہ آنکڑا تھا 788 کا اور بھائی ان سبھی سوز کے مادیم سے اس فلم کو پورے دن میں جو آج occupancy rate ملا ہے ڈیلی میں وہ آنکڑا ہے 28.67% کا اس کے بعد اس فلم کو پونے میں 270 سوز ملے تھے اور ان سبھی سوز کے مادیم سے اس فلم کو پورے دن میں جو آج occupancy rate ملا ہے وہ آنکڑا ہے 20.33% کا اس کے بعد بینگلورو میں اس فلم کو 205 سوز ملے تھے اور بھائی ان سبھی سوز کے مادیم سے اس فلم کو آج پورے دن میں جو جو اکڈا تھا 23% کا اس کے بعد کولکتا میں اس فلم کو 241 ملے تھے اور بھی یہ ان سبی سوز کے مادے اس فلم کو پورے دن میں جو آج اکڈا تھا 32% کا اس کے بعد احمد آباد میں اس فلم کو 330 سوز ملے تھے اور بھائی ان سبی سوز کے مادے میں اس فلم کو آج احمد آباد اس کے بعد چینائی میں اس فلم کو 40 شوز ملے تھے اور بھائی 40 شوز ملے کے مادم سے اس فلم کو 41% کا اوکوپنسی ریٹ پورے دن میں آج چینائی سے ملے اس کے بعد سورت میں اس فلم کو 177 شوز ملے تھے اور یہاں سے اس فلم کو پورے دن میں جو آج اوکوپنسی ریٹ ملا ہے وہ آنکڑا ہے 18.67% کا اس کے بعد جائپور میں اس فلم کو 136 شوز ملے تھے اور بھائی ان سب اس فلم کو پورے دن میں جو آج occupation rate ملا ہے وہ آکڑا ہے 31.33% کا اس کے بعد چنڈی گر میں اس فلم کو 76 sons ملے تھے اور بھائی 76 sons کے مادم سے اس فلم کو کنڈی گر میں جو آج پورے دن میں occupation rate ملا посмотрим وہ آکڑا رہا 33.67% کا بھوپال میں اس فلم کو 85کo ملے تھے اور بھائی 85Ko کے مادم سے اس فلم کو آج بھوپال میں جو پورے دن میں occupation rate ملا وہ آگڑا رہا 18.33% کا انت میں لتنوے میں اس فلم کو 154 source ملے تھے اور بھائی ان سوز کے مادہم سے لکھنوں میں آج اس فلم کو پورے دن میں جو اوکوپنسی ریٹ ملا وہ آکڑا رہا ٹوئنٹی سیون پوئنٹ ہٹی تھری پرسنٹ کا یعنی گیویا اس طریقے کا بہترین پردرشن کرتے ہوئے فلم بھائی باکس آفی سے پہلے دن کلیکشن کرتی نظر آری ہے بارہ کروڑ کا یعنی گیویا بات تو یہاں تک کہی جاری ہے کہ یہ فلم لگ بھگ چودہ سے پندرہ کروڑ تک کا بھی بزنس کر سکتی ہے کیونکہ ابھی تک اس فلم کے کیول تین سوز کی جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے یہ نائٹ کے شو کی دھجانکاری بھی تک آئی ہی نہیں ہے اور بھائی اسی کو جوڑنے کے بعد یہ بات کہی جاری ہے کہ یہ فلم پندرہ کروڑ کی اوپننگ پا سکتی ہے اور بھائی یہ فلم یہ اوپننگ ڈیزرب کرتی ہے میرے بھائی کارتی کاریان نے واقعی میں اس فلم میں بہت ہی بہترین کام کیا ہے فلم کی کہانی بہت ہی اچھی ہے اور بھائی سٹوری لائن بہت ہی انگیزنگ ہے جس کی وجہ سے یہ فلم یہ کلیکشن ڈیزرب کرتی ہے میرے بھائی تو آپ اپنی کمیٹی کے مادے میں سے بتائی گا کہ بھائی کارتی کاریان نے تو واقعی میں بہترین پردرشن کر لیا تو بھائی اب ان لوگوں کی موہ پر تعلی لگیں گے جو کہ بھائی ٹریلر کو دیکھ کر ہی فلم کا پورا سٹوری لائن لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ فلم چلے گی نہیں جبکہ میں یہ بات ہمیسا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کیا ٹریلر کو دیکھ کر فلم کی کہانی مت کہو پہلے پوری فلم کو دیکھو فلم کو دیکھنے کے بعد اپنی باتیں سب کی سان رہو یا کیوں پہلے ہی بھگ دیتے ہو اس کے بعد آ کر ہگ دیتے ہو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اس وقت ہم نے غلط کہا تھا یہ فلم تو واقعی میں بہت اچھی ہے تو بولی وڈ سے جڑی اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہماری چینل وارن جیکشن کو ایک سپرائب کرنا بولی وار مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے لیکن کو زور دوائی گا